موسیقی 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 وہ یونٹ کے اوپر ہے پانچ پانچ لوگ ہیں تو پانچ ہے تو پانچ پندرہ ہو گیا ملتا ہے اس میں گہوں چاول دونوں ہو سکتا ہے نا تو اس سے خانم کو دکت ہوتی چل جاتا ہے کام کی باہر سے خریدنا پڑتا ہے نیک چل جاتا ہے کام چل جاتا ہے اچھا ایک اور چیز سے بتائیے گورنمنٹ نے ابھی ایک سال کے لیے سکو اور بڑھا دیا ہے ایک سال تک جو ہے اور فری میں باٹا جائے گا اس پر آپ کیا کہیں اچھی بات ہے لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں جی بلکل آرام مل لئے دھنیواز کیا نام ہے سر آپ کا سر میرا نام مانس راج ہے آپ ہی ملے اس کو دکان کے مالک مالک کیا ملے باٹتے ہو گورنمنٹ کیا تو کیا پروسس ہوتا ہے جیسے کیا لوگ آتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں انڈرویڈ کے طرح اپریٹڈ مشین ہوتی ہے ایک دم اس میں ہم نے بائیو میٹرک لگواتے ہیں جیسے ابھی ہم نے ان کا بائیو میٹرک لگوایا وہ جب ایک دم پروسس ہو جاتا ہے پورا لاس تک جب تر راشن خارج ہو جاتا اس کے بعد کارڈ پر انٹری کر کے اپنے سٹاک ریجسٹر میں انٹری کر کے راشن دے دیتے ہیں ان لوگ مطلب اگر انگوٹھا نہیں لگائیں گے جو بھی لینے آئے راشن نہیں مل سکتا نہیں آپ کو بھی نہیں ملے گا نہیں ہم اس کو بھی نہیں ملے گا وہ راشن گورنمنٹ واپس لے لیتی ہیں اس سے مطلب جو جمعہ کھوری یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی لوگ دیتے تھے وہ سب بند نہیں بلکل نہیں ہو سکتا اور نیکس منتق گورنمنٹ اس کو کارٹے سے بھی لنک کر دیتی ہے تو اگلے منتق کر دے گی تو اس میں ہاں لگائی ہے وہاں پر آپ کو ملان ملے نہیں تو پھر مشین میں نہیں ہوگی اس کے بعد اکے ہوگا اب یہ سسٹم ہو رہا ہے اچھا سر یہ بتائیے جسے یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ تو نہیں لگتی ہے کیونکہ فری بڑھتا ہے تو فری کے چکر میں بہت زیادہ کونے کے پانسو میٹر چھے سو میٹر بھیڑ لگ گئی ایسا کچھ کبھی ہوتا ہے بہت ایسا نہیں آتی ایک بار میں دس بیس آدمی maximum آ جاتا ہے تیس آدمی آ جاتا ہے ان کو ڈسٹیبیوٹ کر دیتے ہیں آرام سے ہو جاتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ڈیلنگ کا کام ہے آدمی کبھی اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے کسی کا کارٹ جلدی کر دو یا دیر میں کر دو کوئی ہوتا ہے کسی کی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں باقی پبلک ضرورہ objection کرنے لگتی ہے کہ آپ نے ہمیں کا کیسے کر دیا ان کا کیسے کر دیا دھنیواز دوستو اس سمیں موجود ہیں ایک اور دوسری دکان کے اوپر گورنمنٹ کے طرف سے دکانی بنائے گئے راسن آوانٹن کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو دکانے ہیں لیکن کسی بھی پرکار کے یہاں پر بھیل نہیں ہے کوئی بہت زیادہ مارے ماری نہیں ہے لوگ آرام سے آتے ہیں اور اپنا جو ہے لگاتے ہیں وہاں پر فنگر پینٹ لگاتے ہیں اس کے بعد میں ان کو راسن دے رہی آتا ہے ڈیادا کیا نام ہے ڈی میرا بازیز ہے جی اچھا کتنے کلو راسن 15 کلو کتنے کلو ملتا ہے پر یونٹ پاچ کلو کتنے بار ملتا میں دو بار ملتا ہے کوئی دکت تو نہیں ہوتی نہیں کوئی دکت تو کچھ نہیں اچھا یہ جو راسن ملتا ہے اس سے گھر کا جو راسن کا کام ہو جاتا ہے کتنے سو ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ انڈیا ضرور کر رہا ہے کتنے لوگ ہیں گھر میں ہاں پاچ لوگ یہ حقیقت میں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے اس پر کیا کہیں گے جی ہاں اچھی بات ہے ہم جیسے گیسے گیسے بہت اچھی بات ہے سب کی آنکھیں کھولنے والی بات ہے کیا نام ہے سر وہاں فری فری دے رہے ہیں لوگوں کو کتنی بڑی بات ہے کتنے میں یونٹ ہیں ہمیں یہاں میں پیسے دے کر لیتا ہے ملتا نہیں آپ لیتے ہیں لیکن کسی گریب کو دے رہے ہیں چلی آپ بہت بڑی کام کریں اچھا جو گورمنٹ نے ایک سال کے لیے سسکیوں کو اور بڑھا دیا کہ لوگوں کو پھر یہ آسند ہے اور میں اچھا کر رہی ہے بھرکل اچھا کر رہی ہے کھرچہ دلنے کو دکت تو نہیں ہمارا کھرچہ کو نہیں کیا نام ہے سر رضا ہے آپ یہ مطلب راسن دکان کے جو گورمنٹ کے طرف سے لوٹ کی گئی ہے تو سر کیا پروسس ہوتا ہے باتنے کا باتنے کا ملتا رہتا ہے نا اصل وہ تو سلسل ٹوکے دیتے ہیں مطلب ایک پھر ہوتا ہے کہ یہ نہیں مل رہا پانچ کلو ملتا ہے اگر دس لوگ ہیں تو ان کو پچاس انہوں نے جتنے لوگوں کے حساب سے انہوں نے دکانے بنائی کوئی زیادہ بھیڑ باہر کچھ ہوتا ہے صبح ہم لوگ جائے صبح سالہ اور آرہ سے بڑھتے ہیں گورمنٹ کی طرف سے کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے لئے آپ شکایت نہیں کرتے ہو سکتا صحیح ہو جائے اور ادھر بھی ایک دکان ہے آئیے دیکھتے ہیں بھائی کیا نام ہے آپ کیا نام ہے بھائی آپ کا امن امن بھائی یہ بتاؤ جب خریم راشن باتتے ہو تو یہاں بھیڑ تو نہیں لگتے بہت زیادہ بھیڑ زیادہ نہیں لگتی اگر مشین صحیح چلتی ہے تو بھیڑ نہیں لگتی اگر سرور اگر ڈاؤن ہو گیا تو پھر دیکھتے ہیں اور بینہ فنگرپرنٹ لگا ہے کسی کو دیتے ہو آپ نے بینہ فنگرپرنٹ لگا ہے کسی کو دیتے ہو نہیں بینہ فنگرپرنٹ لگا ہے دینے کا عادت نہیں لیکن جو روٹی کپڑا مکان تھا وہ کہیں نہ کہیں سے سارے لوگ کو پورا ہو رہا ہے گھر میں سانی کو کھاکھائے بغیر سوئے گا ایسا روکش نہیں کیا نام ہے سر دینیس کمار کیا مطلب آپ یہاں پر انار لینے آئے ہو تو کیسے یہاں پر انار ملتا آپ کو ہم لائن سے لگتے ہیں تو لائن وائی سے ملتا ہم کو سانی ملتا 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 ہے پیسہ دیکھے دیتی ہے اور کیا کیا ملتا ہے پھری بڑھتا ہے ملتا ہے گھو چاول ملتا اور کچھ بھی ملتا اور کبھی جب آتا ہے کچھ شنا ہے تیل ہے تو وہ بھی ملتا ہے کتنے لوگ آپ ہم لوگ پانچ لوگ ہیں تو کتنے کلوں ملتا ہے بلا پچیس کلوں ایک بار میں پچیس کلوں گے ہوں پچیس کلوں چاول نہیں دونوں ملا کہ آدھا آدھا تو تو جسے ملتا ہے تو 8 کلو گیاں ہوں کبھی کم ہوتا جب گیاں ہوں جیدہ ہوتا تو جیدہ ملتا ہے میں نے کتنی بار ملتا ہے اس میں دو بار سے پہلے کتنی بار ملتا ہے اس سے پہلے ایک بار ملتا ہے آپ کیا نام ہے سر منوش کمان کتنی بار آسان ملتا ہے دو بار کتنے لوگ آپ ہم چار لوگ ہیں دو بچے ہیں یہ بٹھتا کس طریقے سے جیسے پر یونٹ ہیتا ہے جتنے لوگ ہوتے ان کو پانچ کلو ملتا ہے تو انہوں نے کھانے کے لیے ہو جاتا کوئی دکت تو نہیں کوئی دکت نہیں آپ کا کیا نام ہے بیا ہندو مسلم سارے کٹھے ہی ہیں وہاں لینوں میں لگی آپ کو کتنے ٹائم سے فری ملتا ہے زبردست بہت زبردست پہلے کچھ پیسے پڑھتے تھے سایت کچھ سال پہلے کتنے روپے پڑھتے تھے بارہ روپے پر یونٹ کے حساب سے تھے بارہ روپے یا تیرہ روپے پر یونٹ کے حساب سے تھے مرلہ اگر پانچ چھے لوگ ہو ساٹھ پیسٹھ روپے کے آس پاس میں راسن ہو جاتا تھا اچھا ابھی دو بار ملتا ہے ہاں دو بار ملتا ہے تو آرام سے کھانے کے لیے ہو جاتا ہے بارہ روپے پڑھتے ہیں یہاں پر ابھی تو پھر ہی چل رہا ہے جو بارہ سرکار کی نیتی جو آئی ہے چاہ جی کتنے گلوں ملتا ہے ہم کو بھائیا ملتا ہے کھانے بھیک سال لوگ ہنگر کے ہم کو پہلتے سکلے ملتا ہے سب کو دکھت نہیں ہوتی نہیں ہے ہم سے کھانے پینے کھو جاتا ہے آپ کا نام جی گھولیا آپ کو بھی کوئی دکھت ہوتی خرم لبا راسن جو ملتا ہے گورنمنٹ کے درہ پہ کوئی دکھت نہیں ہے آپ کوئی دکھت نہیں ہے آپ کوئی دکھت نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر کچھ کچھ ہی لوگ کھڑے ہیں فری بٹ رہا ہے تب بھی یہاں پر زیادہ لائن نہیں ہے یہاں دکھا دو یہاں پر پورا ہے اور یہ کھوٹے دار صاحب ہیں یہاں پر یہ اپنا کیسے باتتے ہیں کھوٹے دار صاحب کیا پروسس ہے اور ایک ایک آدمی لہن لگتا ہے اور جتے رہتا ہے کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے تو اس سمیں ہمیں ایک اور جو ہے راسن کے دکان کے اوپر پہنچ چکے ہیں جو گورنمنٹ کے طرف سے آوانٹیت کی جاتے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں لوگ راسن لے رہے ہیں تو لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں بھائی کوئی دکھت تو نہیں ہوتی جی تو ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا بہت ہی کمال کا ویڈیو تھا اور میں نے سچ میں اگر لائف میں کہیں کوئی پہلی بار اگر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں سے ہمارا دین شروع ہوا جو دور تھا ہمارے صحابہ کرام کا اور لوگوں میں جو چیزیں بانٹتے تھے جو زکاة کا نظام تھا جو چیزوں کا نظام تھا جو لوگوں کا خیار رکھنے کا وہ اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ انڈیا میں نظر آ رہا ہے وہ اپنے لوگوں کو بغیر تقسیم کے یہ سب سے بڑی ہندو بھی مسلم بھی عیسائی کوئی بھی ہو جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے بلا تفریق وہ چیزیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو اور یہ کچھ چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمارا یہ ملک ہے اور بڑا ہی پیارا ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑا ہی پیارا ملک ہے لیکن یہاں یہاں کے جو قانون ہیں جو لوگوں کے لیے جو بنائی گئی چیزیں ہیں یہاں بیت المال کے لیے جو پیسہ کھٹھا ہوتا ہے وہ بھی بیت المال کے نگران اور جو وہاں کے جو انچارج سائبان یا جو کوئی وہ ایک دو چار کو دے کے تو باقی اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اتنی کرپشن کرتے ہیں ان لوگوں کے حق پہ بھی ابھی میجر صاحب کل کی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں چائنہ نے جو سلاب زدگان کے لیے خیمے بھیجے وہ بھی ہمارے ایم پی ایز سائبان نے بزار میں بیچ دیئے تو ایک طرف وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اور دوسری طرف وہ والا ملک ہے جو کہ کافیر ہیں جنہیں ہم کافیر کہتے ہیں جنہیں ہم کچھ بھی کہتے ہیں کہ وہ بیمان ہے وہ حق پہ نہیں ہے ہم ہی صرف حق پہ ہیں تو جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں کرتے اور وہاں کے رہنے والے لوگ وہاں کی سرکار وہاں لوگوں کو فری راشن دے رہی ہے اور فری راشن سے ان کی پوری پڑ رہی ہے اس کے الگ سے اگر ان کو کچھ خرچہ کتنا خرچہ آ جائے گا جہاں ایک میرے جیسا بندہ جس کی بہت اچھی سیلری ہے وہ بھی مہینے کا راشن جب اپنے گھر میں لے کے آتا ہے تو اس کو سمجھ لگ جاتی ہے اتنا مہنگا پڑتا ہے اور جو سبزی کا خرچہ جو مہمان جو گھر کا جو الگ سے خرچہ وہی پاکستانیوں کی بس سے باہر ہو رہا ہے اور جو مچلے طبقے کے لوگ ہیں جو پچیس سے پچاس ہزار کی سیلری میں ان کا کیا سے گزارہ ہوتا ہے بڑا ہی مشکل ہے اور یہ پاکستانیوں کے ان لوگوں کے آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے جو ہمیشہ ہی انڈیا پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں ظلم ہوتا ہے لوگوں پر وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں کے لوگ خوشحال نہیں ہے وہاں مودی گورمیٹ صاحب پہ ظلم کرتی ہے تو یہ ظلم کا نظارہ ہم نے لائیو دیکھا ان کے ویڈیو میں اور اس میں انہوں نے کوئی بھی پلانٹیڈ چیز نہیں کیا انہوں نے کہا کہ بغیر کٹ کے ہم ویڈیو کریں گے تو یہ سب سے بڑا رسطہ کوئی کچھ بھی بول سکتا تھا کہ بھئی میں ہمیں نہیں ملتا ہمیں نہیں پوری پرتی آپ ایسی ایک کوئی ویڈیو پاکستان کے کسی بھی بزار میں بڑے سے بڑے بزار میں جا کے بنا کے دکھا دیں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو مطمئن نظر آ جائے تو ہمیں جھوٹا گئیے گا نہیں نظر آئے گا وہ ہر کوئی شکایت کرتا نظر آئے گا نہیں ملتا ہے وہاں تو ایک کمال انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ فری میں راشد بڑھ رہا ہے اور وہ بے کل ایک طریقے کار سے ان کو مل رہا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے جو بائیو میٹرک کیا وہ زبردست طریقے سے تھا کہ ہر کسی کو جس کا حق ہے اس کو وہ حقدار تک پہنچے اور بہت اچھے طریقے سے وہ ڈسٹیبیوٹ بھی کر رہے ہیں اور سارے وہ ہاں پہ کر رہے ہیں گورنمنٹ میں ان کو ڈسٹیبیوٹرز کو ان کا حصہ دے رہی ہے تو یہ بہت اچھا اور زبردست اقدام تھا اور میں دیکھیں میں نے رات جو ویڈیو دیکھی تھی ہم نے وہ امرجنگ انڈیا کی جو امرجنگ انڈیا کی تو اس میں میں دیکھے رہا رات کو پھر مجھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار اتنی اتنی بیلڈنگیں اتنی انڈیا ترقی کر گیا ہے تو کیا اس کا اثر جو ہے نا وہ عام لوگوں زندگی پہ بھی پڑا ہے تو بلکل آج یہ ویڈیو دیکھ کر اس چیز کو پر بھی یقین ہو گیا کہ بلکل وہاں پہ جو ہے نا وہ کورمنٹ وہاں پہ ترقی کر رہی ہے یہاں تو لوگ کہتے ہیں گربت ہی بڑی ہے جی انڈیا میں تو گریب ہی ہے اور کوئی نظام ہی نہیں ہے وہاں پہ یہاں تو ایسے ہے یہ دیکھیں کیونکہ جو لوگ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہم نے بھی یہ پہلی بار دیکھا ہے کہیں نہ کہ یہ ہمارے مائن میں بھی کچھ تھا رات تک تھا میں تو کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں کلیر نہیں تھی یہ اس ویڈیو کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہاں پہ نظام کتنا تبدیل ہو چکا ہے اور لوگوں کو اس طرح سے سہولیات ملتی ایک میرے دوست ہیں انڈیا کے جو میرے سے ورساہ پہ کونکٹ رہتے ہیں وہ انہوں نے مجھے ایک لوگ کی نا ایک بھیجی ایک چیز کہ وہاں پہ ایک عام آدمی کے لیے قانون یہ ہے کہ کوئی بھی اس سرکاری جو ان کے آفیسرز ہیں جو ان کے لیے سرکاری فیسر عام و عام کے لیے ہی کام کرتے ہیں نا ان کے لیے ان کی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے ایسے ایسے قانون ہے کہ ایک عام آدمی بھی جا کے آہ چیک کر سکتا ہے کہ اس کے یہ بھائی کی کتنی سیلری ہے یہ بھائی صحیح کام کر رہا ہے کہیں بھی اس پہ مقدمہ کروا سکتا ہے اور اس کی درخواست پر بھی عمل ہوتا ہے جو وہاں بہتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے یہاں تو عجیب ہی بھیڑ چال ہے کوئی کرپشن کا وہ عالم ہے کہ بتا ہی نہیں سکتے ہم شرمندہ ہیں خود سے بھی کہ ہم ہیں تو کہنے کو مسلمان لیکن نام کے مسلمان ہیں کوئی بھی کام ہم میں کرنے والا نہیں ہے جو عمل ہے وہ دوسرے کر رہے ہیں ہم صرف جو ہے نا اس کے دین کے اوپر اپنے مذہب کے اوپر جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں اپنے دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور یہ باتیں یقین کیجئے کوئی ویوز لینے کے لیے یا کس کے لیے نہیں ہے یہ حقیقت میں دل سے یہ ویڈیو دیکھ کے دل سے مودی جی کو سلوک کرنے اور آپ انوج بھائی آپ کو بھی سلام آپ نے بہت اچھی ویڈیو بنائی آپ بڑی اچھی کاوشیں کرتے ہیں آپ کی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کی دیکھتا ہوں بہت سارے پاکستانیوں کی سوچ میں تمدیلی آئے گی کہ حقیقت میں انڈیا کیا ہے وہاں ایک لائن میں مسلم بھی تھا وہاں ہندو بھی تھا اور بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں گے اور یہاں کیا بتایا جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے وہاں پہ تو نماز ہی نہیں پڑھنے دیں گے یہ وہ دو قومی نظریہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ ملک تو الگ کر دیا گیا لیکن وہ اصول ہی نہیں بنائے گئے وہ چیزیں ہی نہیں بنائی گئی جو عام عمام جنتہ کے لیے یہ بہت ہی اچھی ویڈیو تھی اور جتنا بھی اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے سب دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے میں بھی اسے اپنے جو پاکستان کے گروپس ہیں ان میں شیئر کروں گا تاکہ دیکھیں لوگ انڈیا میں کس طرح سے لوگ حکومت لوگوں کا خیال رکھتی ہے کس طرح سے ان کو پریمی راشن ملتا ہے اور اور کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور آپ کی ضرائیں گے